ٹی وی چینل بنانے کے لیے آپ کو اربوں روپے درکار ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی بندہ فری کے اندر اپنا چینل بنا سکتا ہے فری لانسنگ کی جوب اچھے طریقے سے کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یوٹیوب چینل بنتا کیسے ہے یوٹیوب اس چینل کو رن کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی اپشنز دیتا ہے اور ان سب کو سیکھنے کے لیے اس سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ چینل کریشن کیسے ہو رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں یوٹیوب کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ چینل کریشن کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے یوٹیوب کی مین سکرین پہ جائیے اور رائٹ سائیٹ ٹاپ کے اوپر کلک کیجئے اس اپشن کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد نیچے دیگری اپشنز میں سے مائی چینل کی اپشن پہ کلک کریں مائی چینل کی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یوٹیوب ایک سمال وینڈو پاپ اپ کرے گا جس کے اندر آپ سے چینل کا نام پوچھ رہا ہے تو میں یہاں چینل کا نام لکھوں گا میں یہاں ٹائپ کروں گا اور ٹائپ کرنے کے بعد نیلے بٹن کے اوپر کلک کروں گا that's it that's how simple creating a channel on youtube is previously history کے اندر یوٹیوب کے اوپر چینل بنانا was not that easy لیکن جب سے گوگل اور یوٹیوب نے آپس میں ایک دوسرے کے مرچ کیا ہے تو چینل creation has become very easy لیکن آئیے چل کے دیکھتے ہیں آپ چینل کی اس particular home page کے اوپر کہ کون کون سی options آپ کو یوٹیوب دے رہا ہے تو سب سے پہلے آپ home page کو تھوڑا سا observe کیجئے right side top کے اوپر آپ کو دو نیلے بٹن نظر آ رہے ہیں جس کے اندر ایک بٹن ہے creator studio کا creator studio ہم نے آگے چل کے کچھ sessions کے اندر detail کے اندر دیکھنا ہے لیکن یہاں میں چینل کو customize کرنا پسند کروں گا تو میں customize کے اس نیلے بٹن پر click کروں گا اور click کرنے کے بعد دیکھوں گا کہ مجھے کون کون سی options دی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں چینل کے home page کے اوپر جانے کے بعد میں سب سے پہلے cover art add کرنا پسند کروں گا یعنی کہ channel art add کرنا پسند کروں گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا channel professional لگے add channel art کے اوپر میں click کروں گا اور click کرنے کے بعد ادھر میں picture کو upload کروں گا اپنی computer کے through جو بڑا ایک simple process ہے ہم پہلے بھی learn کر چکے ہیں picture کو upload کرنے کے بعد youtube آپ کو different options دے رہا ہے یہاں آپ کو بتا رہا ہے کہ different devices پہ آپ کی picture different طریقے سے appear ہوگی tv پہ, mobile phone پہ اور desktop پہ آپ کی picture different طریقے سے appear ہوتی ہے اگر آپ نے اپنی picture کو crop کرنا ہے یعنی اس کو edit کرنا ہے تو آپ اس button پہ click کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی picture کو auto enhance کرنا ہے تو right side کے اوپر اس auto enhance کے button پہ click کیجئے میں اپنی picture کو as it is original form میں رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں select کے اس نیلے button پہ click کروں گا اور click کرنے کے بعد یہ picture میرے youtube channel کے اوپر as a cover photo upload ہو جائے گی اب چونکہ ابھی ہم نے channel کے اندر کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کی اور نہ ہی کوئی activity ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی stats یہاں appear نہیں ہو رہی لیکن youtube کا interface بڑا simple ہے upload ویڈیو یہاں single click سے ہوتی ہے جو یہاں دیوی ہے اس کو اگلے چل کے ایک session کے اندر ہم learn کریں گے detail کے اندر لیکن آئیے اب سب سے پہلے میں آپ کو settings کے بارے میں بتاتا ہوں channel کی کہ settings کو اگر آپ نے change کرنا تو کیسے کرنا ہے settings کے اس button پہ click کریں اور click کرنے کے بعد دیوی options کو غور سے پڑیئے اس کے اندر آپ کو privacy settings بھی ہیں customized channel کی settings بھی آئیں گی جس کے اندر آپ changing کر سکتے ہیں اور اس کے بعد discussion tab کو اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے آگے ایک button ہے اس کو اگر آپ off کر دیں گے تو discussion tab نہیں آگا میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے channel پہ تو میں اس کو open کر دوں گا and now people can discuss on my youtube channel اب میں save case نیلے button پہ click کروں گا کیونکہ میں کوئی option یا change نہیں کرنا چاہتا اس کے علاوہ left side top کے اوپر youtube مجھے subscribers کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے channel کے subscribers کتنے ہیں ابھی currently چونکہ نیا channel ہے subscribers zero ہیں تو اس لئے یہاں zero آ رہا ہے لیکن جیسے جیسے اندر future subscribers بڑھیں گے تو یہ number یہاں بڑھتا جائے گا اور میں اس کو observe کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ کتنے subscribers میرے channel کے ہو گئے ہیں technology advancement کے ساتھ ساتھ software platform جو ہیں وہ بھی advance ہوتے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ اپنا youtube channel کچھ سال پہلے بنایا تھا تو اس کے اندر options اتنی complex تھی کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے مجھے کافی time لگا تھا لیکن آج آپ نے دیکھا کہ channel creation on youtube is very very easy تو اس کو practice کیجئے اپنے computer کے اوپر اور دیکھئے کہ کیا کوئی ایسی option ہے کہ جو میں اس ویڈیو میں miss کر گیا ہوں اور آپ کو وہ option غور سے دیکھنی چاہیے تھی